قرآن کے ادھیائے نمبر چار کے شلوک نمبر چونسٹھ میں بتایا گیا ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کی انومتی سے اس کی آگیا کا پالن کیا جائے اور یدی یہ اس سمیں جبکہ انہوں نے سویم اپنے اوپر ظلم کیا تھا تمہارے پاس آ جاتے اور تم اللہ سے شما کی پرارتنا کرتے تو نشہ ہی وہ اللہ کو اتینت شماشیل اور دیوان پاتے یعنی جب جب لوگ دھرم کو بھلا بیٹھے یا لو بھی لوگوں نے دھرم کی پرمانک شکشاؤں میں ہیرا فیری کر لی اور ایشور کے آدیش و اس کے نیم کیا ہیں یہ جاننا کٹھن ہو گیا لوگ منمانی کر کے ظلم کرنے لگے کسی مانف کی باتوں کو ایشور کا آدیش سمجھ کر اس کو دھرم سمجھ کر اس کا پالن کرنے لگے تو ایشور نے دھرم کی پنرستھاپنا کے لیے سندیشتہ افترط کیے پیغمبر بھیجے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ایشور کی انمتی سے تمہاری اور آئے ہیں اس لیے اس کے آدیش کا پالن کرنا چاہتے ہو تو ہمارا انوسرن کرو تتھا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے تتھا کل بھی ہوگا کہ کچھ لوگ سندیشوہ کی بات مانتے ہیں اور کچھ نہیں بھی مانتے ہیں تو جو لوگ جانبوچ کر یا انجانے میں کوئی پاپ کر بیٹھیں پھر انہیں پسچا تاپ ہو تتھا آگے سے ویدھرم پر انوسرن کرنے کا پرن کریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایشور دیعوان ہے سچی توبہ کو سویکار کر لیتا ہے اشدود کے پاس بھی جب کوئی ویکتی اپنے پاپ سے سچی توبہ کر کے انسے اپنے لیے ایشور سے پراتھنا کرنے کو کہتا تھا تو اشدود سیم بھی اس کی مکتی کے لیے پراتھنا کرتے تھے تو یہ تھا اشدود تتو کا اددیش تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ویشے کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت دھنیواد